خبر شامل کریں گے میوہ اسپتال کے اندر گودام میں آگ بھڑک اٹھی امدادی ٹیمے آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف عمل ہیں اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں میوہ اسپتال کے اندر گودام میں آگ بھڑک اٹھی ہے آگ کی کیا وجوہات ہیں وہ تاہات سامنے نہ سکیں جبکہ امدادی ٹیمے آگ بجھانے کی کوششوں میں اس وقت مصروف ہیں بتایا جا رہا ہے کہ امدادی ٹیمے آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف نظر آ رہی ہے اس وقت میو ہسپتال کے اندر گودام میں آگ بھڑک اٹھی ہے اور اس وقت یہ مناصرہ ملاسہ کر سکتے ہیں کہ بہت حد تک آگ پر کابو بھی پالیا گیا ہے لیکن ابھی بھی جو دھوئے کے بادل ہیں وہ فضاء میں بلند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں جس سے آگ کی شدت کا اندازہ بقو بھی لگایا جا سکتا ہے آگ لگنے کی وجہ کیا بنی یہ تحال سامنے نہیں آ سکا ہے اور اس کی شدت کے حوالے سے بھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن یہاں پر آپ کو بتا جانے کہ اندازی ٹیموں کے جانے سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس آگ پر کابو پایا جا سکے اس آگ کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا وہ بھی بات میں ہی پتا لگایا جا سکے گا کہ کس حد تک آگ نے املاک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے میو ہسپتال کے اندر گودام کے یہ مناظر ہیں جہاں پر آگ بھڑک اٹھی ہے اندازی ٹیمیں آگ بچھانے کی کوششوں میں مصروف نظر آ رہی ہے دھوئے کے بلند بادل آگ کی شدت کو صاف صاف ظاہر کر رہی ہے کہ شدت تو خاصی نظر آ رہی ہے کیونکہ ہر طرف آگ اور دھوئے ہیں دھوئے نے فضاء کو بھی اپنی لپیٹ میں لی لیا ہے میو ہسپتال کے اندر گودام میں آگ بھڑک اٹھی مناظرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں امدادی ٹیمیں بتا جا رہا ہے کہ آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اس وقت بھرپور کوشش کی جاری ہے کہ آگ کین شولوں پر کابو پایا جا سکے اور اس حوالے سے فائر فائٹرز بھی طلب کر لیے گئے ہیں اور ریسکیو کی فائر فائٹر گاڑیاں بھی اس وقت آگ بجھانے کی عمل میں استعمال کی جا رہی ہیں میو ہسپتال کے اندر گودام میں آگ بھڑک اٹھی ہے تاہم ذراعہ کی جانب سے یہ بتا جا رہا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہیں امدادی ٹیمیں آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں جبکہ بتا جا رہا ہے کہ آگ پر کابو پانے کی بھی بھرپور انداز میں کوشش کی جا رہی ہے اسی پر بات کریں گے بسام سلطان سے بسام سلطان بتائے گا کہ آگ لگنے کی وجہ معلوم ہو سکی اور کس حد تک آگ پر کابو پایا جا چکا ہے جی بالکل یہ میو ہسپتال کا گودام ہے جہاں پر جو خواہ مال جو کنڈم کر دیا جاتا تھا یہ جو ہے وہاں پر تمام اس طرح کا مال جو ہے وہ رکھا جاتا تھا یہاں پر آج آگ بڑھا گھٹی ہے اور جس کے باعث جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ بروقت جو ہے وہ موقع پر پہنچی ہیں اور ان کی جانب سے جو آگ بجانے کا عمل ہے وہ جاری ہے ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اب تک جو ہے وہ آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا جبکہ جو ایم ایس ہیں میو ہسپتال کے ڈاکٹر طاہر خریل اور اس کے ساتھ سی او میو ہسپتال ڈاکٹر اسد اسلم وہ اسی وقت جو ہے وہ موقع پر پہنچے ہیں اور ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ یہ جو آگ لگی گئی ہے اس کی تمام تحقیقات کر کے جو ہے وہ میڈیا کے سامنے لے کے آئی جائیں گی یہ کہا گیا ہے سی او پروفیسر اسد اسلم کی جانب سے تو اب تک جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ آگ پر کابو پانے کے جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہیں مگر اب تک جو ہے وہ آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا اچھا بسام سلطان بتائے کا کیا کوئی نقصان تو نہیں ہوا سب لوگ محفوظ رہے کیا وہاں پر کوئی لوگ موجود تھے جو کام کر رہی ہوں جی بالکل وہاں پر لوگ موجود تھے لیکن آگ لگتے ہی جو ہے وہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ وہاں سے ایویکوئیٹ کیا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ ایکوپمنٹ پڑا ہوا تھا مال پڑا ہوا تھا تو مالی نقصان ہونے کے خرشات جو ہے وہ اب تک برقرار ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جلد جلد جو ہے وہ تحقیقات کر کے یہ وجوہات سامنے لائی جائیں گی کہ آگ کس وجہ سے بھڑک اٹھی اور یہ سی ایو جس طرح میں نے آپ کو بتایا پروفیسر دستر دسلم نے ابھی وہاں پر وزٹ کیا اور یہ کہا ہے کہ جلد جلد اس کی تحقیقات کی جائیں گی اور جو آگ لگی ہے اس پر قابو پانے کوشش کی جا رہی ہے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا لیکن مالی نقصان ہوا ہے اور اس کے ابھی جو ہے وہ ابھی تحقیقات کرنے کے بعد بتایا جائے گا کہ کتنا مالی نقصان جو ہے وہ اس آگ کی وجہ سے جو ہے وہ ہوا ہے بسام سلطان یہ گودام کس چیز کا تھا مطلب کہ اس میں عدویات موجود تھیں سرجکل آلات تھیں یا پھر کچھ اور سامان رکھا جاتا تھا یہاں پر جی وہ مال جہاں پر رکھا جاتا تھا جو ہوسپیٹل کا جو ہے وہ ختم ہوا ہوا مال ہوتا تھا جس طرح جو پرانے جو ہے وہ گدے یہاں پر پڑے ہوتے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو پرانی بیٹ شیٹس ہوتی تھی جو میڈیسنز کی یوز میڈیسنز کے جو ڈبے تھے وہ یہاں پر رکھے جاتے تھے یہ تمام وہ مال تھا جو خراد کا مال تھا لیکن یہاں پر کیونکہ آگ بڑک اٹنے کے جو ہے وہ خلصات بھی تھے اور یہاں پر جو ہے وہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی لاپروہی کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر آگ بڑک اٹھی اور جان نقصان بھی دیکھنے میں آ سکتا تھا مگر کسی قسم کا جان نقصان جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آیا بہرحال یہاں پر جو مال پڑا ہوا تھا وہ انجیوز تو نہیں تھا لیکن اس کی جو لاغت تھی وہ کافی زیادہ تھی لاکھوں نوپے کا جو ہے وہ مالی سامان تھا جو یہاں پر اب تک موجود تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ آگ بڑک اٹھی ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیمیں جو ہے وہ اس وقت موقع پر ہی موجود ہیں اور آگ پر قابو پانے کی جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں اور سی ایو کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہی کہا گیا کہ جلد جلد جو ہے وہ آگ پر قابو بھی پایا جائے گا اور تحقیقات کر کے جو مجموعی ریپورٹ ہے وہ میڈیا کے سانے بھی جو ہے وہ لے کے آئی جائے گی جی بس سام سلطان کی دھوئے کے باطل تو فضاہ میں جس قدر بلند ہو رہی ہے اس سے تو آگ کی شدت خاصی نظر آ رہی ہے کیا بتایا جا رہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے کہ کتنے ٹائم تک آگ پر قابو پا لیا جائے گا کیونکہ اردگرد درخت بھی دیکھے جا سکتے ہیں جس سے آگ کے یقینا پھیلنے کا خطرہ موسود ہے جی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ خرات کا مال جو ہے وہ زیادہ پڑا ہوا تھا گدے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرانی بیٹ چیش سے پرانے جو گدے تھے یہ اس طرح کا مال جو ہے وہ یہاں پر پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے آگ کی نویت جو ہے وہ اس وقت پر کافی زیادہ دکھائی دے رہی ہے مگر ریسکیو ٹیموں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہی چند ہی آگ کے اوپر جو ہے وہ کابو پالیا جائے گا ان کی مکمل کوشش جو ہے وہ یہاں پر جاری ہیں آگ کو بجانے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر ریسکیو ٹیمیں بروقت پہنچیں اور لوگوں نے ہسپتالی عملے نے جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی جو ہے وہ یہاں سے ایویکویٹ کرنے کوشش کی اور ان نے ایویکویٹ کیا جس کی وجہ سے کوئی جانے نقصان جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آیا جبکہ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ چند ہی لمحات میں کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ اس آگ پر مکمل طور پر کابو پالیا جائے گا کچھ ہی دیر میں آگ پر مکمل طور پر کابو پالیا جائے گا بسام سلطان ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا آپ سے اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس بھی لیتے رہیں گے ابھی اپنے ناصرین کو ایک بار پھر سے بتاتے چلے کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا میو ہسپتال میں جہاں پر گودام کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہے آگ کی کیا وجوہات ہیں یہ تاحال منظر آم پر نہیں آسکی مگر بتایا یہ جا رہا ہے کہ امدادی ٹیمیں اس وقت کارواہی میں مصروف عمل ہیں اور آگ بجانے کی بھرپور کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے جبکہ سی ایو میو ہسپتال پروفیسر اسد اسلم کی جانب سے کہا جا رہا ہے اس حوال سے تحقیقاتی کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی جو کہ تحقیقات کرے گی اور ذمہ داروں کا تاہین بھی یقیناً طور پر کیا جائے گا بات کریں گے ایک بار پھر بسام سلطان سے بسام سلطان کیا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ آخر وجہ کیا بنی ہوگی کیا شارٹ سرکٹ ہوا یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتا ہے ابھی اپنے ناصرین کو ایک بار پھر سے بتاتے چلے کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا میو ہسپتال میں جہاں اگر بتایا یہ جا رہا ہے کہ امدادی ٹیمیں اس وقت کارواہی میں مصروف عمل ہیں اور آگ بجھانے کی بھرپور کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے جبکہ سی ایو میو ہسپتال پروفیسر اسد اسلم کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس حوال سے تحقیقاتی کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی جو کہ تحقیقات کرے گی اور ذمہ داروں کا تاہین بھی یقیناً طور پر کیا جائے گا بات کریں گے ایک بار پھر بسام سلطان سے بسام سلطان کیا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ آخر وجہ کیا بنی ہوگی کیا شورٹ سرکٹ ہوا یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے میں نے آپ کو بتایا جو انتظامی جو ہیڈز ہیں ان کی جانب سے یہ تحقیقات کا جو ہے وہ حکم دے دیا گیا ہے یہ جو وجوہات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ شورٹ سرکٹنگ کا بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کسی عملے کی جو ہے وہ لاپروہی بھی ہو سکتی ہے جس کے پیش نظر جو ہے وہ یہ احکمات جاری کیے گئے ہیں کہ فل فور جو ہے وہ آگ بجانے کے بعد اس کی جو ہے وہ تحقیقات کی جائیں اور وجوہات سامنے لے کے آئی جائیں کہ آیا یہ کسی کی لاپروہی کی وجہ سے آگ بڑک اٹھی ہے یا شورٹ سرکٹنگ ہونے کی وجہ سے آگ بڑک اٹھی ہے اور اس کی تمام تحقیقات کر کے جو ہے وہ ریپورٹ نہ صرف میڈیا کے سامنے بلکہ محکمے کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ریپورٹ پیش کی جائے گی جس طرح میں نے آپ کو بتایا آگ کی نوئیہ جو ہے وہ بہت زیادہ تھی کیونکہ تمام خرات کا مال جو ہے وہ اس وقت اس گودام کے اندر جو ہے وہ پڑا ہوا تھا جس کے اندر پرانے جو بستر تھے اس کے ساتھ ساتھ بیڈ شیٹ تھی جو میڈیسن کے یوزڈ جو آہ گتے تھے وہ تمام اس طرح کی چیزیں جن کو آگ لگنے کے سچار جو ہے وہ بہت زیادہ تھے اس وجہ سے آگ کی نویت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ریسکیو ٹی میں جو ہے وہ اس وقت اپنی مکمل آہ کوششیں جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ جلد جلد آگ پر قابو پایا جائے اور جس طرح انتظامیہ کے جانب سے اعلان کیا گیا ہے جلد جلد جو ہے وہ ان کے جانب سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کی وجوہات تک پہنچ کر جو ہے وہ تحقیقات کی جائیں اور تاکہ اندر اس طرح کے معاملات کو جو ہے وہ ہونے سے روکا جا سکیں آگ کی وجوہات کا سراغ بھی لگایا چاہے گا سوال سے کمیٹی تشکیل دینے کا اندیا دے دیا گیا ہے بسام سلطان بہت شکریہ آپ کا